اسلام علیکم ایرون ویلکم بیک ٹو زور کا جوڑ میرب زیشان کی طرف سے آپ کو بہت بہت خوش آمدید اور عمر زاہر کی طرف سے بھی آپ کو بہت بہت خوش آمدید ناظرین اگر میچ کی بات کی جائے تو میں حیران ہوں کہ اس ٹورنمنٹ میں اتنے اپسٹ ہو رہے ہیں اتنے سپرائزز ہو رہے ہیں مطلب سب کی پریڈکشنز غلط ثابت ہو رہی ہیں ہم لوگ کہتے ہیں کچھ ہیں اور اگلے دن ہو کچھ اور جاتا ہے اتنی ان ایکسپیکٹڈ وین اور اتنے ان ایکسپیکٹڈ مارجن کے ساتھ افغانستان دو بار جیتا ہے مطلب it's really incredible جو بالکل اتنے اپسٹ تو ہم خود نہیں ہوتے جتنے اس ٹورنمنٹ میں ہو رہے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کرکٹ جو ہے ہچکیوں کا شکار ہے اور دوسری طرف افغانستان کرکٹ جو ہے اپنے مخالف ایل کو کس طرح سے وہ درگت بنا رہی ہے تو آپ اور ون سائیڈ افیر ہو رہے ہیں چاہے وہ یوگینڈا سے ایک سو پچیس رج سے جیتا ہے یا پھر افغانی نیوزیلینڈ سے چوراسی رج سے جیتا ہے شاندار ڈسپلے کر رہی ہے اور غرباز زدران راشد فضل حق فروکی سارے جو ہے اپنی ٹیم کے سٹارز ہیں اور آپ دیکھیں کہ ایک ٹائم تھا ہمیں انڈیا سے ہوتا تھا کہ انڈیا کے ساتھ میچ ہوگا تو کیا ہوگا مجھے لگتا ہے اب وہ فیر پاکستان کی کرکٹ یہاں پر آگیا کیا اب افغانستان سے وہ فیر کوئی چھ سالوں سے ہونا شروع ہو گیا ہے اور جس طرح سے وہ انہوں نے اپنے لوہا بنوایا پچھلے چھ سالوں سے بہت ایکسپشنل ہے اور سیکھ رہا چاہیے پاکستان گروہ کر رہی ہے کرکٹ افغانستان کی کرکٹ بہت گروہ کر رہی ہے خیر کل بہت امپورٹنٹ میچ ہے پاکستان انڈیا کا فائنلی نائنس جون جس کا تذکرہ بہت ٹائم سے ہو رہا تھا ان فیکٹ اورنمنٹ سے بھی کئی روز پہلے سے ہم اس بارے میں بات کر رہے تھے فائنلی وہ دن کل آنے والا ہے کل بہت بڑا میچ ہے پاکستان کے لیے بہت بڑا امتحان ہے اور پچھز کی خاص طور پر بات کی جائے تو ایسی خطرناک پچھز ہیں کہ انڈیا ٹیم انڈین ٹیم بھی پریشان ہے اور سمجھ سے باہر ہے کہ کیا صورتحال ہوگی دونوں کے لیے ایک طرح سے پاکستان کو اپنا کونفیڈنس بہال کرنا ہے میچ جیتنا ہے کسی بھی حال میں ورنہ پاکستان بدترین شکست کا شکار ہو سکتا ہے اور انڈیا کے لیے پچھز کو انڈرسٹینڈ کرنا جیسے کہ آج وہ پریکٹس بھی کر رہے اور پاکستان نے آج بھی پریکٹس نہیں کی ہے تو ناظرین اس سوالے سے بات کرنا بہت ضروری ہے میرے ساتھ موجود ہیں آپ سب کی جان کرکٹ کی شان حافظ عمران السلام علیکم حافظ صاحب علیکم بہت شکریہ بہت شکریہ عمر صاحب حافظ صاحب فائنلی کل کا دن آ چکا کل پاکستان انڈیا کا میچ ہے اور بہت بڑا میچ ہے ٹورنمنٹ کا سب سے بڑا میچ ہے اس کے مطالق بات کرتے ہیں سب سے پہلے آپ سے افغانستان اور نیوزیلینڈ کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی کہ کیا حیرت ہوئی آپ کو افغانستان کی فتح کو دیکھ کر دیکھیں کوئی حیرت والی بات نہیں ہے اگر آپ افغانستان کو مجموعی طور پر ان کی کرکٹ کو سارا سال دیکھتے ہیں اور گزشتہ چند ماہ میں چند برسوں میں اگر آپ ان کے کرکٹرز کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے بین القوامی سطح پر مختلف مقابلوں میں باہمی سیریز میں پھر انٹرنیشنل جو لیک کرکٹ ہے وہاں پر پرفارم کر رہے ہیں اور جس طرح سے ان کی کارکردگی میں بہتری آتی جا رہی ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ پھر کنڈیشنز ایسی ہیں جہاں پر وہ ان کو سوٹ کرتی ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو کوئی بہت بڑی حرانی کی بات نہیں ہے جس طرح سے نیزلینڈ نے بالکل مقابلہ نہیں کیا وہ ایک ذرا تھوڑا سا پریشان کن ہے کہ ان کو اس سے بہتر کرکٹ کھیلنے چاہیے اور نیزلینڈ کی ٹیم اس سے بہتر کرکٹ اس میں آپ دیکھیں کہ پچی تئیس کا ورل کپ جو انہوں نے کھیلا تھا وہاں پر بھی انہوں نے مختلف بڑی ٹیموں کو ہرایا اور ان کے کھلاڑی انفرادی طور پر ان کے کھیل میں نمائی طور پر بہتری نظر آتی ہے اور وائٹ بالکل کرکٹ میں جب آپ بات کرتے ہیں تو یہاں پر تو وہ بالخصوص ٹی ٹوینٹی فارمیٹ میں اب تو وہ ون ڈے کرکٹ بھی بہت اچھی کھیلتے ہیں تو اس فارمیٹ میں کنڈیشنز میں جہاں آپ ان کو سوٹ کر رہی ہیں ان کے بولرز ان کے بیٹرز جو ہیں وہ اس کا بہتر طریقے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو وہ ان کے لیے ایک بالخصوص ٹرکٹ کے فروغ کے لیے ان کے ملک میں اور ان کے کھلاڑیوں کی جو محنت ہے اس کو دیکھتے ہوئے جس لگن کے ساتھ جو اس جذبے کے ساتھ وہ کھیلتے ہیں تو وہ ان کے لیے بہرحال ایک ایک خوش آئین چیز افغانستان کے لیے ضرور ہے نیوزلینڈ اس سے بہتر کرکٹ کھیل سکتا تھا وہ کھیل کھیلنا چاہیے ان کو لیکن کنڈیشنز جو ہیں وہ نسبتاً زیادہ فیوریبل ہیں افغانستان کے لیے لیکن ان کے جو اوپنرز ہیں اگر دونوں میچز جو انہوں نے جیتے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے اصل میں جو کام کیا ہے بیٹنگ میں وہ زادران نے اور رحمان اللہ گرباز نے کیا گرباز پوری دنیا میں سارا سال لیگ کرکٹ کھیلتے ہیں ٹف ٹف کنڈیشنز میں کرکٹ کھیلتے ہیں بڑے دنیا کے کرکٹرز کے خلاف کھیلتے ہیں منٹلی ٹف ہیں وکٹ کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں وکٹ کیپنگ کر رہے ہوتے ہیں تو میچ کا جو سب سے بہترین ابزرور ہوتا ہے وہ وکٹ کیپر ہوتا ہے جب وہ بیٹنگ کر رہے ہوں گے اور جب وہ کیپنگ کر رہے ہوں گے تو وہ پچھ کو بڑے اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں جو آپ کی جو مخالف بلے باز ہیں ان کو بڑے اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں تو بڑے اچھے ابزرور ہیں گیم کی ان کی کھیل میں بڑی بہتری آئی ہے انہوں نے پاکستان کے خلاف آہ ون ڈے میچ میں میرا خیال ایک سو پچاس کے قریب رنس بھی کر دی تھے سر لنکا میں جب پاکستان اور آہ یہ کھیل رہے تھے آہ افغانستان کی ٹی میں تو کریڈٹ ہے ان کو پھر ان کی فاس بولنگ میں آپ دیکھیں جس طریقے سے چیزیں بہتر ہوئی ہیں فضل اکھ فاروقی کے ہونے سے نوین کے ہونے سے آہ پھر کریم بھی آہ اسکارڈ کا حصہ ہوتی ہے ان کی جو آہ آہ ٹرکٹ وائٹ بال ٹرکٹ ہے نا اس میں آپ کو مختلف شعبوں میں ان کے ایسے ایک پلیئر نظر آتی ہیں کہ جو ان کے لیے میچ وننگ پرفارمنسز دے سکتے ہیں اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ دو میچز کھیلہ ہے آہ افغانستان وہ اپنے گروپ میں ٹاپ کر رہا ہے یو ایسے کو دیکھیں تو اپنے confirms گروپ میں ٹاپ کر رہا ہے ٹھیک ہے چار دو ملچ وہ جیت چکا ہے فاخص Bel에게 تو پاکستان کے ساتھ چیزیں جھڑتی ہیں اس طریقے سے اگر ایسے اپنے گروپ میں ٹاپ کر سکتا ہے ا افغانستان اپنے گروپ میں ٹاپ کر سکتا ہے فاخص Constan کی کو ایک ٹرکٹ ایک میچ پاکستان نگو کے ابھی کھیلا ہے تو وہ تو پاکستان کی کارکردگی کو دیکھ کر اتنی زیادہ آپ کو مصبت چیزیں نظر نہیں آتی ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں ان کو خوشگوار ہوتا ہے آپ کی آنکھوں کو خوشگوار آپ کے ذماغ پر اس کے اچھے اثرات پڑتے ہیں بلکل تو پاکستان کی کارکردگی تو ایسی نہیں ہے افغانستان بہرحال کریڈٹ ہے ان کے پاس کہ وہ کنڈیشنز ہیں اسی لیے ورلڈ کپ شروع ہونے سے پہلے بہت سارے کرکٹرز نے ان کو اپنی ٹاپ فور میں بھی رکھا تھا وہ ٹاپ فور میں رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ کنڈیشنز ان کے لیے زیادہ بہتر ہیں ان کا سپن بالنگ ڈپارٹمنٹ اچھا ہے اور نہ صرف وہ اچھا سپنرز ان کے اچھے ہیں ان کے بیٹرز بھی کیونکہ یہ تو نہیں ہے نا کہ صرف بولرز نے بیس اوبر کرنیا اور میچ ختم ہو جانا ہے بیٹنگ بھی آپ کو کرنی ہے بھلے آپ چیز کر رہے ہیں بھلے آپ ٹارگٹ آن بورڈ سیٹ کر رہے ہیں تو دونوں صورتوں میں افغانستان کو جو ٹاپ فور میں رکھا گیا تھا مختلف کرکٹرز کی طرف سے تو اس کی وجہ یہی تھی کہ شاید کنڈیشنز ان کو سوٹ کرتی ہیں ان کے پلیئر زیادہ بہتر ہیں فیزیکل فٹنس ان کی زیادہ بہتر سائٹ پر نظر آتی ہے ٹیمپرامنٹ ان کا وائٹ بول کرکٹ کے حساب سے بالخصوص ٹی ٹی ٹوینٹی فارمیٹ کے وہ بہتر ہو رہا ہے وہ ریٹ کر رہے ہیں ہن کو لوگ اچھی جگہ پر جو کہ ان کی کرکٹ کے لیے بہت اچھا ہے جیسے انہوں نے بات کی تو وہ چانس لینا چاہتے ہیں وہ تگڑا کھیلنا جاتے ہیں اور بہادری کے ساتھ کھیلتے ہیں چاہے وہ ایج ہو جائے کچھ ہو جائے ایٹس اٹیکنگ اپروچ کے ساتھ جاتے ہیں تو اور جس طرح سے جو ہے کیا کہتے ہیں کہ زدران ان کا ساتھ دیتے ہیں تو وہ جوری ان کی فرمیڈے بل ہو جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ کسی بھی ٹیم کے اپنرز نے ورلڈ کم بے ہنڈرڈ سے زیادہ پارٹنرشپ کی ہو تو یہ بھی ایک ریکارڈ ہے تو عمران میں زدران اور جو ہے غرباز کی جوری سے رزوان اور بابر نہیں کچھ سیکھ سکتے ہیں اگر انہوں نے اپنے کی کرنی ہے تو ایسے تو نہ کریں بابر اور رزوان کو تو نہ ملائیں اگر دیکھیں کچھ نہ کمپیریزن وہ ہمیشہ کرنا چاہیے جو لوجیکل ہو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے مطلب اگر ہم بابر اور رزوان کو اس کے ساتھ اس طریقے سے ملانا شروع کر دیں وہ تو آپ ایک بچے سے بھی سیکھ سکتے ہیں اگر آپ اوٹو فارم ہے تو آپ نیٹ پر چلے جائیں آپ ایک بچے سے بھی بیسک سیکھ سیکھ سکتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو ایک لوجک کے ساتھ بھرے کرنٹ فارم مطلب پھر اس کی پچھلی چھوڑ دیں پاکستان کی کرنٹ فارم کو کون کہہ رہا کہ اچھی ہے ٹھیک ہے دیکھیں یہ ڈس رسپیکٹ نہیں ہے کسی کی اس کے لئے صرف بابر اور رزوان کو تو نہیں اور بھی دنیا کے بڑے بلے باد ہیں جو سیکھ سکتے ہیں سب کے سب سیکھ سکتے ہیں لیکن ہم یہ کہیں کہ بابر اور رزوان کو ان سے سیکھنا چاہیے وہ تو بچے سے بھی سیکھ سکتے ہیں اگر آپ آٹو فارم دنیا کے بہت سارے آسے کرکٹرز ہیں جب وہ ان سے کچھ اچھا نہیں ہو رہا ہوتا ہے مطلب بہت سارے پلیئرز ہم دیکھ رہے ہیں جو ہے وہ کئی نہ کئی نہ کوئی نہ کوئی ٹیم لیک کر رہی ہے